اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طالبہ آج ہم لوگوں کو آمین النح میں حروف عاملہ در فعل کی کتنی قسمیں ہیں اس کے بارے میں پڑھنا ہے وہ حروف جو فعل پر عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں اسے پڑھنی ہے دیکھے کہہ رہے ہیں حروف عاملہ در فعل کی دو قسمیں ہیں یعنی وہ حروف جو فعل پر عمل کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں یا وہ دو قسم کے ہوتے ہیں دیکھے پہلی قسم ہے حروف ناسبہ فعل مزارے پہلی قسم کیا حروف ناسبہ ہے اور یہ حروف ناسبہ کیا کس پہ داخل ہوتے ہیں فعل مزارے پہ داخل ہوتے ہیں یعنی وہ حروف جو فعل مزارے پہ داخل ہوتے ہیں اور فعل مزارے کو نسب کا عراب دیتے ہیں حروف ناسبہ فعل مزارے کی تعریف کیا ہوگی وہ حروف جو فعل مزارے پہ داخل ہوتے ہیں اور فعل مزارے کو کون سا عراب دیتے ہیں نصب کا عراب دیتے ہیں باس ان میں آ رہی ہے وہ حروف جو فعل پر داخل ہوتے ہیں جو فعل پر عمل کرتے ہیں ان کی پہلی قسم کیا حروف ناسبہ فعل مزارے یعنی وہ حروف جو فعل مزارے پہ داخل ہوتے ہیں جو فعل مزارے پہ داخل ہونے کے بعد فعل مزارے کو نصب کا عراب دیتے ہیں کریں آگے اور وہ چار ہیں یعنی حروف ناسبہ فعل مضارع کتنے ہیں چار ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں چار قسمیں ہیں نمبر ایک یعنی یہ جو چارو حروف ہیں ان چارو حروف کا نام کیا حروف ناسبہ ہے اور یہ حروف کس پر داخل ہوتے ہیں فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو نصب کا اعراب دیتے ہیں بات سنجھ میں آ رہی ہے جی آگے دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے ان فیل مزارے کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہوتا ہے اس لئے اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں آگے کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان جب یہ فیل مزارے پہ داخل ہوتا ہے تو یہ ان فیل مزارے سے مل کر کے مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے یعنی یہ فیل مزارے کو کیا کرتا ہے مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے جیسے مثال کی طور پہ اریدو ان اکتوبا ان کو ہم نے کس پہ داخل کیا فیل مدارے پہ داخل کیا میں نے کیا بتلایا کہ ان یہ فیل مدارے کے ساتھ مل کر کے کس کے معنی میں ہو جاتا ہے مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے جسے اریدو ان اکتوبا اریدو میں چاہتا ہوں ان اکتوبا یہ کہ میں لکھوں اریدو ان اکتوبا میں لکھنا چاہتا ہوں ان اکتوبا یعنی ان یہ فیل مدارے کے ساتھ مل کر کے کس کے معنی میں ہو گیا مصدر کے معنی میں ہو گیا یعنی اب یہ کس کا معنی دے رہا کتبن کا معنی دے رہا کس کا کتبن کا معنی دے رہا یعنی ارید و کتبن میں لکھنا چاہتا ہوں بس ان میں آ رہی ہے جی تو میں نے کیا بتلایا کہ ان یہ فعل مدارے کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے یعنی ان یہ فعل مدارے کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اس لئے اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے ان مصدریہ کیا جی ان مصدریہ ہو گیا جی ان فیل مدارے کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے مطلب کیا ہے ان جب یہ فیل مدارے پہ داخل ہوگا تو فیل مدارے کو مصدر کے معنی میں کر دے گا اسی لئے اس کو کیا کہتے ہیں ان مصدریہ بھی کہتے ہیں جیسے مثال دی گئی ہے اریدو ان تقوما میں چاہتا ہوں یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ یعنی میں تمہارا قیام چاہتا ہوں بس ان میں آ رہی ہے جی تو ان نے کیا کر دیا تقوما فیل مدارے کو مصدر کے معنی میں کر دیا اسی لئے ان کیا بولتے ہیں ان مصدریہ بولتے ہیں آگے دیکھیں لن ہے لن کہہ رہے ہیں کہ نفی کی تاقید کرتا ہے لن کیا کرتا ہے یہ لن نفی کے اندر زور کا معنی پیرا کرتا ہے انکار کے اندر کیا کرتا ہے زور کا معنی پیرا کرتا ہے تاقید پیرا کرتا ہے جیسے مثال کے طور پر لن یا خروج زید زید ہرگز نہیں نکلے گا زید ہرگز نہیں نکلے گا لن نے کیا کر دیا یہ نفی کے اندر زور پیدا کر دیا انکار کا جو معنی تھا اس کے اندر اور تاقید پیدا کر دیا اور زور پیدا کر دیا لن یخرجہ زیدن زید ہرگز نہیں نکلے گا تو لن نفی کی تاقید کیلئے آتا ہے یعنی جو انکار کا معنی ہوتا ہے جو نفی کا معنی ہوتا ہے اس کے اندر زور پیدا کرنے کے لئے لن کا استعمال ہوتا ہے بس ان میں آ رہی ہے آگے دیکھئے آگے کہہ رہے ہیں کئی تاکی کے معنی میں آتا ہے کئی کون سا معنی دیتا ہے تاکی کا معنی دیتا ہے جیسے اسلم تو کئی ادخل الجننت اسلم تو میں اسلام لائی کئی ادخل الجننت تاکی میں جنت میں داخل ہوں اسلم تو کئی ادخل الجننت میں اسلام لائی تاکی جنت میں میں داخل ہوں تو کئی کون سا معنی دیتا ہے تاکی کا معنی دیتا ہے ایزن کے بارے میں دیکھئے ایزن کسی کے جواب میں آتا ہے اذن کب آتا ہے اذن کا استعمال کب ہوتا ہے یہ کسی کے جواب میں آتا ہے جسے کوئی کہے انا آتی کا غدن میں کل تمہارے پاس آؤں گا تو جواب میں کیا کہے وہ اذن اکریمہ کا تب میں تمہاری تقریم کروں گا تب میں تمہاری عزت کروں گا تو اذن کیا ہوتا ہے کسی کے جواب میں آتا ہے بس ان میں آ رہی ہے دیکھیں خلاص کلام کیا ہے خلاص کلام یہ ہے کی ان لن کی اور اذن اجھے چار حروف ہیں یہ فعل مزارے پہ داخل ہوتے ہیں اور فعل مزارے کو نصب کا عراب دیتے ہیں جسے ان تقومہ ان فعل مزارے پہ داخل ہوا فعل مزارے کو نصب کا عراب دیا نصب کی نشانی کیا ہے فعل مزارے کے اخیر میں فتحہ ہے لنے فعل مزارے پہ داخل ہوا اور فعل مزارے کو نصب کا عراب دیا نصب کے علامت کیا نشانی کیا ہے فتحہ ہے فعل کے اخیر میں اسلم تو کئی ادخل الجنہ تھا کئی فعل مدارے پہ داخل ہوا اور فعل مدارے کو نصب قراب دیا نصب کی نشانی کیا ہے ادخلہ یعنی فعل کے آخر میں فتحہ کی علامت ہے ازن اکریمہ کا ازن نے فعل مدارے پہ داخل ہوا اور فعل مدارے کو نصب قراب دیا نصب کی نشانی کیا ہے فعل مدارے کے آخر میں یعنی میم پر کیا فتحہ لگا ہوا ہے بس ان میں آ رہی ہے جی تو ان لن کی اور ازن یہ کیا ہے ان کا نام حروف ناسبہ ہے اور یہ فعل مزارے پہ داخل ہوتے ہیں اور فعل مزارے کو نصب قیرات دیتے ہیں آگے دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے جاننا چاہیے کہ ان چھے حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے اور فعل مزارے کو منصوب کرتا ہے آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ ان چھے حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے یعنی ان چھے حروف کے بعد چھپا ہوتا ہے ظاہری طور پہ لکھا نہیں ہوتا ہے اور اسی ان کی وجہ سے فیل مزارے کو نصب کا عیراب ملتا ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان چھ حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے اور جو ان مقدر ہوتا ہے اسی وجہ سے فیل مزارے کو کیا ملتا ہے نصب کا عیراب ملتا ہے دیکھئے پہلی جگہ جہاں ان مقدر ہوتا ہے جہاں ان چھپا ہوتا ہے پہلی جگہ ہے حتہ کے بعد حتہ کے بعد کیا ہوتا ہے ان چھپا ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے جیسے مرر تو حتہ ادخول البلدہ مرر تو میں گزرا حتی ادخل البلدہ یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہوا مرر تو حتی ادخل البلدہ میں گزرا یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہوا ادخلہ کو نصب کہہ رہا ملا کیوں کیونکہ ادخلہ کے بعد انچھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے ادخلہ کو نصب کہہ رہا ملا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پہلا حرف جو ہے جس کے بعد انمقدر ہوتا ہے چھپا ہوتا پہلا حرف کیا ہے حتہ ہے حتہ کے بعد انمقدر ہوتا ہے چھپا ہوتا ہے آگے دیکھیں لام جہد لام جہد کے بعد بھی کیا ہوتا ہے انمقدر ہوتا انچھپا ہوتا ہے لام جہد کسے کہتے ہیں لام جہد کہتے ہیں وہ لام جو کانا نافیہ کی خبر پر زائد ہو لام جہد کے بعد لام جہد کسے کہتے ہیں وہ لام جو کانا منفیہ کی خبر پر زائد ہو دیکھیں کانا کی یہ خبر ہے اور یہ کانا کونسا ہے کانا منفیہ ہے کیونکہ کانا سے پہلے کیا لگا ہوا ما نافیہ لگا ہوا ہے تو اگر کانا نافیہ کی خبر پر لام زائد لگا ہوا ہے تو اس لام کو ہم لوگ کیا بولیں گے لام جحد بولیں گے ما کانا اللہ لیعذبہم لیعذبہ جو ہے یہ کانا نافیہ کی خبر ہے یعنی اس کانا کی خبر ہے جس پر کیا ہے ما نافیہ لگا ہوا ہے کانہ نافیہ کی خبر پر یہ لام زائد لگا ہوا ہے اس لام زائد کو ہم لوگ کیا بولیں گے لام جہد بولیں گے اور لام جہد کے بعد کیا ہوتا ہے انچھپا ہوتا ہے انمقدر ہوتا ہے انظاہر نہیں ہوتا ہے لکھا نہیں ہوتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا ما کان اللہ لیعذبہم اللہ رب العالمین انہیں عذاب نہیں دے سکتا ما کان اللہ لیعذبہم اللہ رب العالمین انہیں عذاب نہیں دے سکتا دیکھیں لے یعذبہ یہ لام کیا لام جہد ہے اور اس لام جہد کے بار ان مقدر ہے ان چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے یعذبہ یعنی فعل مدارے کو نصب کا اعراب ملا ہے باس ان میں آ رہی ہے جی یعذبہ کو نصب کا اعراب کیوں ملا ہے کیونکہ لام جہد کے بار ان چھپا ہوا ہے اور اسی ان کی وجہ سے یعذبہ کو نصب کا اعراب ملا ہے دیکھئے او بمعنہ الان یا اللہ ان کے بار کہیں وہ او جو الہ ان یا الہ ان کے معنی میں ہوتا ہے اس کے بعد بھی ان چھپا ہوتا ہے اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے ظاہر نہیں ہوتا ہے جیسے مثال دیکھ لیجئے لَأَلْزَمَنَّكَ اَوْ تُعْتِيَنِ حَقِّ لَأَلْزِمَنَّكَ میں تجھ سے چمٹا رہوں گا میں تجھ سے لگا رہوں گا میں تجھے لازم پکڑوں گا اَوْ تُعْتِيَنِ حَقِّ یہاں تک کہ تُو مجھے میرا حق دے دے لَأَلْزَمَنَّكَ میں تجھ سے چمٹا رہوں گا یا میں تیرے پیچھے لگا رہوں گا اَوْ تُعْتِيَنِ حَقِّ یہاں تک کہ تُو مجھے میرا حق دے دے دیکھیں اَوْ جو ہے یہ الہ ان کے معنی میں ہے یہ الہ ان کے معنی میں ہے اور اس کے بعد کیا ان چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے تُعْتِيَا یعنی فعل مزارے کو نصب کہہ رہا ملا ہے یعنی اگر کوئی پوچھے کہ تُعْتِيَا کو نصب کہہ رہا کیوں ملا ہے تو ہم لوگ کیا بتلائیں گے کہ یہ ہے اس اَوْ کے بعد میں ہے جو الہ ان اور الہ ان کے معنی میں ہوتا ہے اور اس اَوْ کے بعد کیا ہوتا ان چھپا ہوتا ہے اور اسی ان کی وجہ سے تُعْتِيَا کو نصب کہہ رہا ملا ہے محسن میں آ رہی ہے جی آگے دیکھیں چوتھی جگہ جہاں ان مقدر ہوتا جہاں ان چھپا ہوتا ہے وَاوِ سَرْف کے بعد کسے کہتے ہیں وہ وَاو جس سے پہلے والے جملے میں نفی کا معنی ہو اور دوسرے جملے میں نفی کا معنی نہ ہو وَاوِ سَرْف کسے کہتے ہیں وہ وَاو جس کے پہلے جملے میں نفی کا معنی ہو یعنی حرف نفی ہو اور دوسرے جملے میں حرف نفی نہ ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں وَاوِ سَرْف بولتے ہیں اور وَاوِ سَرْف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے چھپا ہوتا ہے دیکھئے یہ واو کیا واوے صرف ہے اور اس واوے صرف کے بارے انچپا ہے جس کی وجہ سے تشریبہ یعنی فعل مدارک و نصب کا اعرام ملا ہے کیسے ہم نے پہچانا کہ واوے صرف ہے کیونکہ اس سے پہلے والا جو جملہ ہے اس میں کیا حرف نفی ہے اور اس کے بعد والے جملے میں حرف نفی نہیں ہے تو اگر کوئی ایسا جملہ ہے جس میں واو کا استعمال ہوا ہے اور واو سے پہلے جو جملہ ہے اس میں حرف نفی کا استعمال ہوا ہے اور دوسرے جملے میں حرف نفی کا استعمال نہیں ہوا ہے تو اس واوے کو ہم لوگ کیا بولیں گے واوے صرف بولیں گے اور واوے صرف کے بعد انمقدر ہوتا ہے اگر اس واو کے بعد میں فعل مدارک ہے تو اس فعل مدارک کو کون سارا ملے گا نصب کا اعرام ملے گا تو تشربہ کو کون سارا ملا ہے نصب کہہ رہا ملا ہے کیوں کیونکہ وہاں صرف کے بعد انچھپا ہوا ہے اسی ان کی وجہ سے تشربہ کو نصب کہہ رہا ملا ہے آگے دیکھیں لام کئی کے بعد یعنی وہ لام جو وجہ بتلاتا ہے جو سبب بتلاتا ہے اس کے بعد بھی انچھپا ہوتا ہے جو اس کے بعد بھی انمقدر ہوتا ہے جیسے اسلام تو لعدخل الجنت اسلام تو میں اسلام لائیا لعدخل الجنت تاکہ میں جنت میں داخل ہوں یہ جو لام ہے یہ لام کیا کر رہا ہے یہ وجہ بتلا رہا ہے یہ کئے کے معنی میں ہے یہ سبب بتلا رہا ہے میں اسلام کیوں لائیا اس کی وجہ کیا ہے تاکہ میں جنت میں داخل ہوں تو یہ لام کیا ہے لام کئی ہے یعنی وہ لام ہے جو وجہ بتلا رہا ہے تو لام کئے کے بعد بھی کیا ہوتا انچپا ہوتا ہے اور اسی ان کی وجہ سے فعل مدارے کو نصب کا اعراب ملتا ہے دیکھیں چھٹھی جگہ جہاں انچپا ہوتا ہے اس فا کے بعد جو چھے چیزوں کے جواب میں آتی ہے یعنی وہ فا جو ان چھے چیزوں کے جواب میں آتی ہے اس فا کے بعد بھی کیا ہوتا ان چھپا ہوتا ہے ان مقدر ہوتا ہے اور اسی ان کی وجہ سے فعل مزارع کو نصب کا عراب دیا جاتا ہے جیسے امر امر کے جواب میں جو فا آئے گا اس کے بعد میں ان چھپا ہوگا ان مقدر ہوگا جیسے زرنی فا اکریمہ کا زرنی تو میری زیارت کر فا اکریمہ کا تو میں تیری عزت کروں گا تیرا اکرام کروں گا زرنی تو میری زیارت کر فا اکریمہ کا تو میں تیرے کیا کروں گا اکرام کروں گا تیری عزت کروں گا زرنی فا اکریمہ کا یہ جو فا ہے یہ زرنی یعنی امر کے جواب میں آیا ہے تو جو فا امر کے جواب میں آئے گا اس کے بعد ان چھپا ہوگا اور اسی ان کی وجہ سے فعل مزارع کو نصب کا عراب ملے گا تو اکریمہ کو نصب کا عراب کیوں ملا ہے کیونکہ یہ اس فا کے بعد میں آیا ہے جو فا امر کے جواب میں آئی ہے اور وہ فاق جو عمر کے جواب میں آئے اس کے بعد انچھپا ہوتا ہے تو اکرمہ یہ ان کی وجہ سے منصوب ہے اسے نصب کہہ رہا ملا ہے نہیں اگر کوئی فاق نہیں کے جواب میں آ رہی ہے تو اس فاق کے بعد بھی انچھپی ہوگی انمقدر ہوگی اور اس ان کی وجہ سے فعل مطارق کو نصب کہہ رہا ملے گا جیسے لا تشتمنی فاوہینکا لا تشتمنی تو مجھے گالی نہ دے فاوہینکا جس کی وجہ سے میں تیری بیزتی کروں لا تشتمنی تو مجھے گالی نہ دے فاوہینکا جس کی وجہ سے میں تیری بیزتی کروں تو یہ فاق کس کے جواب میں آیا ہے نہیں کے جواب میں آیا ہے اور اس فاق کے بعد انچھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے اوہینکا کو نصب کا اعرام ملا ہے نفی کے بعد اگر کوئی فاق نفی کے جواب میں آ رہا ہے تو اس فاق کے بعد بھی انچھپا ہوگا انمقدر ہوگا جیسے ما تعتینا فتو حدسنا تو ہمارے پاس نہیں آیا تاکہ ہم کیا کریں گفتگو کریں تاکہ ہم لوگ بات کریں مات اتینا فتو حدیسنا تو ہمارے پاس نہیں آیا کہ ہم تجھ سے بات کریں تو فتو حدیسنا یہ جو فا ہے یہ نفق کے جواب میں آیا ہے اس فا کے بار انچھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے تو حدیسا یعنی فعل مزارے کو نصب کا اعرام ملا ہے اگر کوئی فا استفہام کے جواب میں آ رہا ہے تو اس فا کے بار بھی انچھپا ہوگا مقدر ہوگا اور اس کی وجہ سے فعل مزارے کو نصب کا اعرام ملے گا جیسے تیرا گھر کہاں ہے تو میں تیری زیارت کروں فازورکا میں جو فا ہے وہ استفہام کے جواب میں آیا ہے لہذا اس فا کے بار انچھپا ہے جس کی وجہ سے یعنی فعل مزارے کو نصب کا اعرام ملا ہے تمانی یعنی اگر کوئی فا تمانی کے جواب میں آ رہا ہے تو اس فا کے بار بھی کیا رہے گا انچھپا رہے گا اور اس ان کی وجہ سے فعل مدارے کو نصب کا اعرام ملے گا جیسے یہ جو فا ہے یہ تمانی کے جواب میں آیا ہے لہذا اس فا کے بار کیا انچھپا ہوا ہے اور اس ان کی وجہ سے انفقہ کو نصب کا اعرام ملا ہے عرض کے بعد جیسے ارض کے جواب میں فا آیا ہوا ہے اس فا کے بعد کیا انچھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے تو سیبا کو کونسے عرام ملا ہے نصب کا عرام ملا ہے سمجھ پوری بحث کل ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے اس پوری بحث کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور کچھ مثالیں بھی لکھ کر کے لانی ہیں ان میں سے ہر ایک کی کتنی مثالیں لکھ کر لانی ہیں ان میں سے ہر ایک کی تین تین مثالیں لکھ کر کے لانی ہیں پھر اس کے بعد میں ان کیا ہوتا ہے چھ حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے چھ حروف کے بعد چھپا ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک کی دو دو مثالیں لکھ کر کے ہم لوگ لائیں گے سنوی عربہ جی عزیز طلبہ آج کے درس میں بس اتنا ہی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ